السلام علیکم جیسی ویڈیو ویلیسکس انٹرنیشنل ریلیشنس اس اس پاس پیپر ٹو 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 اور پیپر ون ہم دسکس کر رہے ہیں اس نے فرس قویسٹن ہے what are the key features of the US new indo-pacific strategy under Joe Biden administration and how does it treat China جو بائیڈن انتظامیہ کہتا ہے تمریق کی نئے indo-pacific حکمت عملی کی اہم خصوصیات کیا ہے so indo-pacific strategy under president Joe Biden builds upon earlier US policies but adds new dimensions to reflect the Biden administration priorities this strategy focuses on promoting peace, prosperity, security and stability in the indo-pacific region which includes countries boarding the pacific and indian oceans so it particularly aims to counterbalance China and growing influence in the region in the city of business Biden's national state was this in the city of India In the city of India the? The U.S. the U.S. میں امن خوشحالی سلامتی اور جو استعقام ہے اس کو فروغ دینے کے اوپر یہ مرکوز ہے اور اس میں بحر القائل ہے بحرہ ہند کی ادھر کی طواقع ہے جو ممالک ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں اس حکمت اعملی کا جو خاص مقصد ہے وہ چینہ کے انفرنس کو انکاؤنٹر کرنا ہے اس کے جو کی فیچرز ہیں اس کے سٹیج دیکھے جس میں سٹرنگتن آلائنسیز ہیں پارٹنشپ ریوائنگ تردیشنل آلائنسیز ہیں تو اتحاد و شراکت دنیوں کو مضبوط بنانا ان کی حکمت اعملی کے اندر شامل ساہ روایتی رادو جو بھالی ہے وہ بائیڈن جو اسلامی اور انڈو پیسلی خطے میں اپنے روایتی اتحاد بھی جس طرح سے جاپان ہے ساؤتھ کوریا استریا اور انڈیا ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے اوپر زور دے رہی ہے تاکہ اس خطے میں امن اور استعقام کو یقینی بنائے جیسے کہ اور چین کی جو جا رہانے پالیسی ہیں ان کا مقابلہ کیا جیسے کہ تو اس کی دوسری پالیسی ہے کہ امریکہ جو ہے انڈو پیسلی خطے میں واقعی ممالک جس میں جو ہے وہ احسیان ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے شراکت اداری کو بڑھائے اور تاکہ اسلامتی معیشت اور محلاتی مسائل ہیں اس کے اوپر علاقہ اتمن کو وہ پرموٹ کر سکے دن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قوارڈ اتحاد ہے تو بائیڈن نے جو ہے قوارڈ کو اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوط بنانے کے اوپر توجہ دی جو کہ امریکہ جو پان بھارت اور اسٹیلیا کے درمیان جو ہے ایک اس کے درمیان ایک انفارمل جو ہے اتحاد ہے یہ اتحاد چین کے بڑھتے ہوئے جو مقابلہ کرنے کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے then economic engagement and development promoting free and open trade ڈیڈو پالس پرموٹ 3 open trade in the region by supporting the rule of law free navigation fair economic practices so this is intent to create a stable environment for investment and growth benefiting all countries in the region so u.s. encourage nations to adopt and transparent and open economic policies to create fair trade opportunities for all and to counter China sometimes open business practices so اس میں جو ہے ایک اور اتحاد کو انہوں نے بائیڈن نے جنگی کے مضبوط کرنے کی کوشش کی ہو اس کے ساتھ جو اس میں معاشی طور پر شراکت داری تھی اور ترکی تھی اس کے اوپر توجہ دی گئی ازاد اور منصفانہ تجارت کو پرموٹ کیا گیا بائیڈن کے تحت انڈو پیس بی کے حکمت عملی سٹلے میں ازاد اور منصفانہ تجارت کو پروک دینے کے اوپر ایمپسائز کرتی ہے جس کا مقصد کیا ہے کہ قانون کی حکمرانی ازاد نیویگیشن منصفانہ اکسساری تاریخوی جو ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے اور اس کا مقصد جو ہے وہ انویسمنٹ اور ترقی کے لئے ایک مستقی کو محول پیدا کرنا ہے انویسمنٹ ان انفرسیکچر انڈ ڈیویلپمنٹ چین کی جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہیں اس کو مقابلہ کرنے کے لئے امریکہ انڈو پیس ایک خطے میں انفرسیکچر کی ترقی کے اوپر توجہ دے رہا ہے اور اس جو ہے اس میں جو ہے بلو ڈارٹ نیٹ ورک جی طرح کے منصوب ہیں اس کے ذریعے امریکہ اپنے شراکتداروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ایک پائیدار اور شفاق ترکیاتی منصوبوں کے لئے جو ہے وہ مالی طور پر مدد بھی دے رہا ہے سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس کوپریشن انہینسی ملکلی پریسنس تو اس میں جو ہے فوجی موجودگی کو بڑھانا ہے یعنی انڈو پیسٹی خطے میں اپنے فوجی پر موجودگیوں کو بڑھا رہا ہے امریکہ تاکہ کسی بھی سیکیورٹی خطے کا جو ہے فوجی جواب دے سکے اور اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے یعنی کہ فوجی دستوں کی تائناتی کے اندر اضافہ شامل ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے جنوبی جو تین سمندر دیگر متنازع علاقے ہیں ان میں ازاد نیمیگیشن کو یقینی بنانا اس طرح کے دیگر متنازع علاقے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو جنوبی کوریا کے ساتھ جو دفاعی تاوان ہے اس کو مضبوط بنانا جن کے ان کے ایم کے اندر شامل ہے اندر جاریت کے خلاف مظاہمت اس is committed to deterring any aggressive actions particularly from china and indo-pacific though the strategy focuses on ensuring that u.s allies are well equipped to defend themselves including providing military aid and training to partners in the region the trans and missile defense system and cyber defense capabilities تو اس میں جو امریکہ خطے میں کسی بھی جا رہے ہیں کاروائی خاص طرح پر جو چین کی طرف سے ہے اس کو روکنے کے لیے بہت زیادہ کو پورا عظم دکھائی دیتا ہے اس حکمت عملی کے طرح امریکہ اپنے تحادیوں کو جو ہے یعنی خود دفاع کرنے کے قابل بنانے کے لیے اپنے self defense کے لیے کوئی انداد اور تربیت بھی دیتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے اس کو کچھ امرجنگ چیلنجز کا بھی سامنا ہے جس میں climate بائیڈن کے تحت انڈو پیس بھی حکمت عملی جائے وہ موسمیاتی تبدیل کو ایک اہم چیلنج کے طور پر جو ہے وہ اس کو ایڈمیٹ کرتی ہے جو امریکہ ہے وہ خطے میں جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ محلیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو کاربن کا خراج ہے اس کو کام کرنے کی طرف توجہ دے رہا ہے اس کے ساتھ جو اس جنہیں کہ تیونائی کی تکنولوجیز ہیں وہ تیار کرنے کے اوپر توجہ دی جا رہی ہے تو یو ایس جو ہے وہ یعنی کہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی اپنے جو اس کو یعنی کہ جو بھی مسائل ہیں جو بھی اپنے خطے کے اندر جو بھی اس نے انڈو پیس بی کو مصوبے کا آغاز کیا ہے اس کے اندر آنے والے تمام چیلنجز سے نمٹن نمٹا جا سکے اور باقی جو ہے جو چائنا کا انفلوئنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے جو بیلٹ ان روڈ انیشیائٹی پروگرام ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنے انڈو پیس بی کو اپنے اتحاد کو اس کے ذریعے صبح کے ذریعے اتحاد کو تجارت کو دوسرے موالے کے ساتھ بڑھا رہا ہے تو جو جو جنی کوبن نائنٹین ہے جیسی بھائی ایک ماز ہے اس کے تناسر میں جو انڈو پیس بی ہمتے عملی حصیحت کی صبح میں تاون کو بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے تو امریکہ خطے میں جو ہے حصیحت کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے ساتھ ویکسین کی ہے شراق کے لیے بھی مدد کرنے کے لیے بھی پورا آزمائے سائبر سیکیورٹی کوپریشن تو جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ انڈو پیس بھی سٹے میں ٹکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی میں بھی تاون بڑھانے کے اوپر کام کر رہی ہے جس طرح سے فائیب جی ڈیویلپمنٹ ہے جن امریکہ مالے کی حصلا فائیب جی کے حصلا فائیب جی کے اوپر انحصار ہے وہ کام کرتے ہوئے جو ہے وہ جو نیٹ ورکس ہیں ان کو میں فوس بنانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے سائبر سیکیورٹی کوپریشن تو چین کے ساتھ جو ہے امریکہ حکمت عملی کا جو روئیہ ہے انڈو پیس بھی حکمت عملی میں تو چین کو ایک بڑے حریف کے طور پر جو دیکھتا ہے تو چونکہ اس حکمت عملی کے جو زیادہ تار پہلو ہیں وہ چین کے بڑھتے ہوئے انفرانس کا مقابلہ کرنے کے لیے تو چین کے ساتھ حکمت عملی میں جو ہے کچھ اس کے اندر شامل ہیں کچھ نکات جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں جو امریکہ چین کی بڑھتی جو معاشی طاقت ہے اس کو انڈو پیس بھی میں اپنے جو انفرانس ہے اس کو چیلنگ کے طور پر دیکھ رہا ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی کے اوپر بھی زور دے رہا ہے اور اس طرح سے جو امریکہ جو اپنے جو بی آیا بھی آ رہی ہے اس کے ذریعے جو انفرسکٹر کے منصوب ہیں اس کو بھی فروغ دے رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس نے جو چینہ کی جو اسکری جہاریات اس کو مقابلہ کرنے کے لیے جو جنوبی اس میں جو جنوبی جو چین سمندر میں چین کے بڑھتی ہوئی اسکری موجود بھی میں امریکہ کے لیے جو تشویس کا باعث ہے تو اس کو مقابلہ کرنے کے لیے حکمت عملی میں امی کے اندر شامل ہے جس طرح سے ازاد نیوگیشن آپریشن ہیں تو امریکہ جو ہے وہ اپنے جو بی بحری ایبن اقوامی ایجین کے پانی ہیں ان میں جو ازاد نیوگیشن اس کے حق کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چین کے ساتھ اس کے سفاتی تعلقات ہیں وہ اپنے ان حکمت عملی کا زیادہ چین کے جو ہے انفرونس کا مقابلہ کرنے کے اوپر ان کی حکمت عملی مبنی ہوتی ہے لیکن انتظام میں جو بائیڈن انتظام میں ہے وہ جن کے ساتھ سفاتی تعلقات کو بھی اہمیات دیتی ہے خاص طرح جو عالمی چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کلائی میٹ چینج اس کے علاوہ جو جو گلوبل ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے جو بھی یعنی کہ ہیلتھ کارسیس ہے اور پینڈیمیس پریپیننس ہے اس کے اندر یعنی کہ جو امریکہ جو ہے وہ چینہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھے ہوئے تو اس میں جو بائیڈن انتظام ہی انڈو پیس لیکن اس میں اتحادوں کو مضبوط بنانا ہے ازاد تجارت کو فروغ دینا ہے اس کے ساتھ چینہ کا جو انفرونس ہے جو بڑھ رہا ہے کتے کے اندر اس کے انفرونس کو کام کرنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے امریکہ چین کو اپنے حریف کے طرف پر دیکھتا ہے لیکن عالمی مسائل کے اوپر جو ہے وہ چینہ کے ساتھ تاؤن کرتا ہے سو نیکس ہمارے قوشن ہے what are the ریشن ابجیکٹیوز بہینڈ ملٹری انٹرونٹیشن دی یوکرین ڈسکس ویڈر ریسلن سنکشن سکشن سکین پروفی فیکٹیوز انسٹرومنٹو کاؤنٹر در ریشن ایک ریشن ابجیکٹیوز بہینڈ ملٹری انٹرونٹیشن انٹرونٹیشن ان یوکرین یوکرین میں جو روسی فوجی مداخلت کے مقاصد ہیں اور روس کی یوکرین میں فوجی مداخلت جو فروی دوہزر بائس میں شروع ہوئی تھی اور اس کے کچھ چاند ایک سجدک سیاسی اور سلام کی مقاصد بھی ہیں تو ہم ان کے کاروائیوں کو دیکھتے ہیں پریونٹنگ یوکرین الائلمنٹ ویڈی اینڈ نیٹو اینڈا ویس جو یوکرین کا نیٹو اور مغرب کے ساتھ جو اتحاد ہے یعنی کہ وہ اس کو روکنا روس کے کچھ اہم جو خدشات ہیں ان ایک سیسے روکنا 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 روکنیاں کچھ اگر ترہاں بہترگی نیٹو کو اپنی خطرہ سمجھتا ہے خاص طرح پر جب نیٹو مشرق کی طرف روسی سرزوں کے قریب بڑھتا ہے تو نیٹو کے ساتھ جو بھی جو بھی یوکرین کا مطلق یہ ہوگا کہ نیٹو ممکنا طرح پر روس کی قریب تائینات ہو سکتی ہیں جسیں ماس کو اپنی اسلام دیکھ لیے بہر راست کتا سمجھتا ہے جو یوکرین کے اوپر اس کا انفرائنس ہے یعنی فوجی مداخلت کے ذریعے روس جو ہے وہ یوکرین کو نیٹو اور یورپی یونین جیسے جو مغربی ادارے ہیں ان کے ساتھ مکمل جو ہے وہ مل کر دھوکنے کی کوشش کر رہا ہے جو خیتے میں روس کے جو انفرائنس ہے اس کو کمزور کر دے گا روس نے اپنے مداخلت کی ایک اور وجہ جو ہے وہ مشرقی یوکرین کو کہا ہے اور خاص طور پر جو اڈونیس لوانس کے علاقے ہیں جو مجموعی طور پر جس کو دو باس بھی کہتے ہیں تو اس میں جو روسی جو ہے وہ بولنے والے بعد ان کے تحفظ دینے ان کو دیا گیا سپورٹنگ سپریٹس سے الیتگی پسندوں کی حمایت ہے یعنی یہ علاقہ جو ہے دوہزار چودہ سے یوکرین کے افواج اور روس نواز جو الیتگی پسند ہیں ان کے درمیانے کے تنازعی کا شکار رہا ہے اور رشیا جو ہے وہ کلنگ کرتا ہے جو روسی بولنے والے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے جو اس کے بقول یوکرین کی حکومت کیتے ہیں جو ان کے حضر صلوق کیا جا رہا ہے جو ظلم ستم کا شکار ہے تو روس کا یہ دعوی ہے کہ جو روسی بولنے والے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے روس اس اقدمات کر رہا ہے یوکرین کے خلاف بفر دون تو الیتگی پسند کی حمیت ہے دوہزہ چودہ میں وہ کریمیا کے الہاق کے ذریعے روس نیٹو کے تحادی ممالک اور اپنے اس کے ساتھ جو سردی سردیوں کے درمیان یعنی بفر دون سے وہ بنا کر اپنی سلامتی کو یقینی بنا رہا ہے ریسٹورن رشیان انفرز ان پسٹیسیل رشیان انٹر ویڈیوٹر ویڈیوٹر روس کی داخلت ہے وہ ایک اور مقصد عالمی طاقت کے طرف پر اپنے مقام کو دوبار حاصل کرنے ہیں اپنے ہم سایہ ممالک میں اپنے انفرز کو ظاہر کرنے ہیں رشیان سپیر اپنے منڈیوٹر رشیان سے نویوٹر اپنیوڈن مصافیل دنیایں روس جو ہے وہ یوکرین کو اپنے روایتی جو دائرہ اثر اس کا حصہ سمجھتا ہے اپنے سویڈ یونین کے دور سے چلا آ رہا ہے اور جو مگر بھی انفلوئنس ہے اس میں یوکرین کا یعنی کہ ہو جانا یا ماسکو کے لیے اس کی تاریخ اور دورہ کی سیاسی حصیح احسیت کے لیے ایک برہ راست دھچکہ بھی ہے یعنی یوکرین میں مداخلت کر کے روس امریکہ اور یورپ کو برہ راست سے چیلنج کر رہا ہے یہ واضح کرتے ہو کہ وہ اپنے قریبی علاقوں میں مذہربی مداخلت کو بداشت نہیں کرے گا سو یہ جو اس کے روس کے فوج مفادات کے حفظ کے لگدمات کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بھی ظاہر کر رہا ہے سجلی کے ایک انٹرسٹ تو روس کے یوکرین میں جو اتصاد سجلی مفادات ہیں اس میں مداخلت میں بھی اہم کی دار ادا کرتے ہیں کنٹرول اور انرجی ریسورسیس کے ان یوکرین جو ہے وہ روسی قدرتی گیس کی یورپ کو برہم دات کے لئے اہم راستہ یوکرین کے اوپر جو برقرار رکھ کر روسی طوانائی کے جو اہم راستے ہیں وہ اپنا کنٹرول اور برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے جیو پولیٹیکل لوکیشن یوکرین لوکیشن بیٹوین رشیا اور یورپ اس سٹریجڈک امپورٹنس بائی اگزرٹن کنٹرول اور یوکرین رشیا کی منٹین جیو پولیٹیکل لیوارڈ اور یورپین نیشن پارٹیکللی دوس سٹریجڈکل لیوارڈ اور یورپ کو برہم دات کے لئے اہم راستہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی روس اور یورپ کی درمیان واقع ہونے کی جو جوگرافی امیات ہے یوکرین کے اوپر کنٹرول کے ذریعے روس جو ہے وہ یورپی مالک حاصل کو جو روسی طوانائی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو اپنے جوگرافی دباؤ پر اقرار رکھنے کے لئے ایسا کرتا ہے پروف ایفیکٹیو رسپونس تو رشن انویجن آمدہ یوکرین ویسٹرین کنٹریز ایوپوز سیویر سنچنس ایم 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 ڈکریپلین رشیا ایکنمی ان پریشی رنگ ماسکو تو انڈیس ایگڈیشن سو ہائی ورد ایفیکٹیو نیس آف دیس سنچنس کیا مغربی پبندیاں موثر ثابت ہو سکتی ہیں یوکرین پر روس کی حملے کے جواب میں مغرب ممالک نے روس کی معیشت کو کمزور کرنے اور ماسکو پر دباؤ ڈالنے کے لئے سخت پبندیاں آئیت کی تھی لیکن ان پبندیوں کی جو اثر ہے یا ان کی موثریات ہے اس کی حوالے سے بھی اس کے میں بیس جاری ہے ڈیبیٹ جاری ہے سو ایکنمی کے امپیٹ تف سیکشنز اور رشیا سیور ایکنمی کے سیکشنز تو اس میں جو ہے یا پبندیاں یعنی کے جا پبندیاں کا روس کے اوپر جو اقتصادی اثر ہے تو مغرب ملک نے روس کے اوپر مختلف شعبوں میں بڑی سطح کے اوپر پبندیاں آئے دیکھیں جس میں مالی پبندیاں بھی تھیں روسی بینکوں کو بنقوامی ادائیوں کے نظام سویپ سے منتقع کر دیا گیا تھا اس سے پھر ان کی جو عالمی لینڈین ہے جو اور ان کا جو بھی جنہی کے ٹرانزیکشنز ہیں گلوبلی وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اساسوں کو بھی منجمیت کر دیا گیا اس حوالے سے بھی ان کو پبندیوں کا سامنا کرنا پڑا جو جنہی کے روسی جو جنہی کے جو تھے سرکاری اہرکار تھے کاروباری لوگ تھے تو ان کے جو اساسے تھے وہ منجمیت کاردی مغرب نے اور ان کے مغرب مالک میں سفر کرنے کے اوپر بھی کاروبار کرنے کے اوپر بھی پبندیاں لگا دیں اور پھر امریکہ اور یورپی جنہی نے روسی سیل اور گیس کی برامدار کے اوپر بھی پبندیاں سیمی کنڈکٹر دین ایڈوانس مشینی رشیہ اور اس کے ساتھ سے جدید مشینی جیسے ہائی ٹیک مصنوعات کی برامدار برامدار ہے اس کے اوپر بھی پبندی آئید کاردی جنہی کون بھی تو اس میں بہت زیادہ ان کو اتصادی نیٹلائج کا سامنا کرنا پڑا ان کو بندی کی وجہ سے روس کو کیونکہ اس کی روس کی معیشت کے اوپر بہت نیکٹیو اثر پڑا ان کو بندیوں کا کرنسی کی قدر میں کمی ہو گئی روسی کرنسی کی جو روسی رو بیل تھا ان کی قدر میں کمی آئی جس سے افراد جو بھی یعنی کہ افراد ازار تھا اس کے اندر بہت زیادہ کمی ہو گئی افراد ازار میں بہت زیادہ زیادہ ہو گیا پھر درمد اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئیں ریڈیوز اکسیس ٹو فورن مارکیٹ بین اقوامی منڈیوں تک ان کی رسائی میں کمی ہو گئی روسی کرو بارو کو بین اقوامی مارکیٹ تک رسائی میں مشکلات کا سامنا رہا جس کی نتیجے میں تجارت اور انویسمنٹ بھی کمی آئی انویسمنٹ کے اندر دینا ہجی ڈیپینڈنس پھر تیل اور گیس کے اوپر بندیوں نے روس کی امدنی کو متاثر کیا لیکن ماسکو نے اشیاء ممالک میں جو بھی ان کے خریدار تھے یعنی الٹرنیٹیو بائیس تھے ان کو انہوں نے ان کو تلاش کیا اور اقتصادی نفطان کو کچھ حد تک یعنی کے انکام کیا اور ان کو اتلاش کر کے ان کے ان کے جو اپنے جن کے خریدار ہیں ان کے ساتھ جو ہے انہیں لینڈن کر کے روس جو ہے وہ اپنے جو بھی اقتصادی نفطان ہیں کچھ حد تک جو ہے وہ کام کر سکتا ہے سو لیمیٹیشن آف سیکشنز اگرچہ آپ بندیوں نے جو روس کی معیشہ تھا اس کو متاثر کیا لیکن اکرین میں جو روس کی کاروائیاں تھی ان کو تبدیل کرنے کی ان کی صلاحیت غیر جکینی ہے روس اڈاپٹیشنز ٹو سیکشنز ریس آرشیا اس تیکن سیب سمیٹی گئی ایفیکٹس آف تو اس میں جو ببندی ہیں ان کے مطابق روس کے جو مفاقت روس نے ببندی کے اثرات کو کام کرنے کے لیے مسلم سے دمات کیے جس طرح سے روس نے جاتی سوجہ جو ہے وہ غیر مغربی جو مالک سے جیسے چاہنا ہے بھارت ہے ترکی ہے ان کی طرف جو ہے وہ اپنا کار دی مور ویلنگ ٹو بائی رشن رجی ان ادر گوڈ جو روس سے بانے جیگر شاہ خریدنے کے لیے زیادہ جو ہے وہ تیار ہیں سو ڈومیسٹک پروڈکشن مقامی پیداوار میں اضافہ انہوں نے کیا روس نے خاصل پر ٹیکنالوجی اور ذراعت کے شعبوں میں جو مغربی جرامدار تھی اس کے پر انحصار کام کر کام کر دیا جن پارٹیکولی جو بھی ان کے مقامی طور پر اشیار تیار کرنے کی کوششیں تھی انہوں نے ان کی کوششوں میں اضافہ کر دیا اور مغربی مغرب کے اوپر انحصار کام کر دیا اپنے چیزوں کو درامد کرنے کے لیے فورین ریزارز روس نے مغربی کرنسیاں تھی جیسے اچینی زوان ہے جس میں بڑے پیمانے پر غیر ملکی زخیر جمع کیا جسے وہ بانے کے باوجود اپنی معیشت کو مستحق کام کرنے میں کامیاب رہا سو اس کے علاوہ جو پابندیاں تھی وہ پیوٹن جو صدر ہیں روس کے ان کے لئے اندرونی حمایت کو مضبوط بنا سکتی ہیں یعنی جو کہ پابندیاں پابندیوں کا ایک سیاسی نتیجہ بھی ہو سکتا ہے ان کا مقصد جو ہے وہ صدر بلادمی اور پیوٹن کی جو حکومت ہے اس کو اندرونی دباؤں میں لانا ہے یعنی اندرونی طور پر لیکن یہ روس میں حکومت کے عزدگید جو عوامی حمایت ہے اس کو بھی بڑھا سکتی ہے بہت سے روسی ان کو بندیوں کو اپنے ملک کے اوپر مگر بھی حملے کے طور پر بھی دیکھتے ہیں جس سے قوم برسی کی جذبات کو بھی تقویت ملتی ہے جن نیچنلسٹی سینٹیمنٹس سٹرونگ ہوتے ہیں ڈانی دن ویسٹرن جوینی دن لان ترم سی جسینس میں چیزی اسپسیننگ ویسٹرن جاننی افیکتی لیس اپس اصخمت کے اندر ایسٹن کے اندر جانے کے ملتی اس کے اندر جانے کے جو منار بھی اتحاد ہے گو توویل مدد تک حکمت عملیاں ہیں پہ روی آسان مالک کہ سے روس کو آرمی تدرجو پتنہ کتنہا کرنے کے لیے اپنانے کے اوپر ہے اب تک جو امریکہ اور جورپی مالک ہیں انہوں نے اپنے اقدامات کو محصر طریقے سے مضبوط کیا لیکن ایک بڑی عرصے تک اتحاد کو برکرا رکھنا بھی ضرور ہے اب اس میں بھی کافی صفاتی مذاکرات کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جونائٹی کو برکرا رکھنا ایک چیلنج ہے جورپین کنٹری سپیشنی دوز ہائیلی دیپیننٹ روشی انہیجی میں فائنڈ کنٹینیو سٹریک سنکشن پارٹیکللی انہیجی شورٹیج سو پوٹنچل فارڈ ڈیپلومیٹک انگیجمنٹ جو صفاتی مذاکرات کی صلاحیت ہے بندیاں روس کے ذریعے فوری تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتی لیکن بات کے ساتھ ساتھ جو اس کی معیشہ تھے اس کو کمزور کسکتی ہیں جسے پوجی جو جہریت ہے وہ جاری رکھنے کی قیمت بھی بار جائے گی ان کے انطور پر ماسکو کو مذاکرات کی میز پھالانے کی راہ ہموار بھی کسکتی ہیں ایکشنی بھی کسکتی ہیں ایکشنی بھی کسکتی ہیں روشی ملتی ہے ایکشنز لانگ ترم ایف ایکس کوڑ بیکن رشیہ ایکنومی پاور ایسولیٹ رشیہ انٹرنیشنلی تو جو پہ بندی ہیں وہ فوری طرح پر روس کی جو فوجی کروائیں ہیں ان کو روکنے کا باعث نہیں بن سکتی لیکن روس کی جو ایکسساری طاقت ہے اس کو کمزور کرنا اس کے ساتھ ورد گزرنے کے ساتھ جو مستقل ایکسساری دباؤ ہے وہ روس کی فوجی کروائیں ان کی جو مالی مدد ہے وہ کرنے پر عالمی سطح کے اوپر براقرار رکھنے کی صلاحیت کو بھی محدود کر سکتا ہے تو کنٹینیوز ایکسان کو دلید رشیہ انگریہ انکریزن آسولیشن فرم گلوبل ایکنمی فردر بکنگ اس جو پولیٹیکل پوزیشن سکسیس آف ایکسان اندہ کانٹرین رشیہ ایکسان انگریہ ایکسان دیپینڈ ایکسان کمیٹمیٹمیٹ نیشن مانٹین جس مائیر پرولانگ پیرید پیر پوٹنچل ایکنمی ایکسان روس کو عالمی سطح کے اوپر تنہا کرنا مستقل پبندیاں اس کے اوپر لگانے کے لئے ہے روس کو عالمی مشہ سے مزید علاق کر سکتی ہے اور اس سے جو گرافی سیاسی پوزیشن مزید کمزور ہو سکتی ہے روسی ایکسان میں جو فوجی مداخلت ہے اس کے پیچھے نیٹو کے ساتھ ایکسان اور اس طرح سے جو ہے جس میں جو اس کے اندر جو پبندیاں ہیں تو یہ مغربی جو پبندی ہیں وہ روس کی جو معشیت اس کے لئے نقصان دے ہیں لیکن ماسکو اس کے اقدامات فوری تبدیلی کا بحث نہیں بس سکتی ایک بڑی مدد تک یہ پبندیاں روس کی مشہ کو کمزور کر سکتی سکتی مغربی جو اس کے اندر جو بھی اقدامات ہیں مغربی مالک جاری رکھنے کے لئے پرعظم ہیں روسی پبندی ہیں ان کے مطابق اپنے جو بھی ان کا ریکشن ہے اس کو محدود نہیں کرنا چاہتے سو نیکس مرے کوئیشن ہے سو ایشیا ریمین دلیس انٹی ریجن 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 ہم دیکھ روشی مقاصد 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 سو ہم دیکھ رہے ہیں جو نمی مقاصد تاریخ تناز کیا سو ایشیا کنٹری سری لانکا بھوٹان مالوی جنوبی ایشیا جو ہے جس میں بھارت ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے نیپال ہے بھٹان ہے مالدیف ہے یہ اندر شامل ہے ممالک تو ان کا سیاسی اور اسری تنازات کا تنازات کی ہے جو ہے ایک تلقات ایک توبیل تاریخ ہے ان کے دمیان بھارت اور پاکستان کے دمیان تناؤ جو ہے جس طرح کے مسائل ہیں علاقہ اتامن ہیں جس طرح سے کشمیر کا مسئلہ ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے دنمیان تاریخی تنازات ہیں اور پولیٹیکل ڈیفرینسیزز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جنوبی ایشیا کے مالک کی جو سیاسی منظر نام ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ڈیفرینسیز ہیں ہر ملک کی اپنی ترجیحات ہیں سیاسی ایجنڈے ہیں جو علاقائی مسائل کے اوپر جو ہے وہ ان کا جو کونسنسیز ہے وہ حاصل کرنے کے اوپر اس میں کافی مشکلات پیدا کرتے ہیں مثال کے طور پر جسلا سے تجارتی پالیسیاں ہیں سیکیورٹی خدشات ہیں اس کے اندر تمام رکافٹیں بھی پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ معاشی انیکویلیٹی بھی ہے جنوبی ایشیاں مالک میں جو معاشی فارس واضح ہے بھارات اور بنگلازے جیزی سے ترقی کر رہے ہیں انڈو کی طرف بھرطان اور مالدیب جیسے مالک ہیں ان کی جو اکانویز ہیں وہ چھوٹی ہیں اور یہ لفات جو ہیں وہ ایسے یقصہ پالیسی کو ایمپلیمنٹ کروانے میں بھی کافی مشکلات پیدا کرتے ہیں جو تمام مالک کو برابر جنی کے ایکوالی ویریفیٹ بھی نہیں دے سکتے سو لیک آف انفرسٹرکچر ریجنل انٹیگریکشن آف ایلائزن سکروم انفرسٹرکچر تو سکر ٹرائد انکومنیکیشن ساؤت ایشیا جو علاقائی جنی کے انزمام ہے عام طرف جو مضبوط بنیادی انفرسٹرکچر حیثیوں پر انتار کر رہا ہوتا ہے تاکہ تجارت اور جو بھی کومنیکیشن ہے اس کو سہولت ملے جنوبی ایشیا میں جو کراس برڈر بیسک انفرسٹرکچر کی کمی ہے جیسے سڑکیں ہیں ریلوے ہے جو کے مال اور لوگوں کی جو بھی ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں رکابت بن رہی ہے سو لیسنس پرام یونین اور اس کے علاوہ جو اسیان ہے سارکھ ہے اس سے ملتر کا جو مقاصد ہیں وہ کس طرح سے وہ موالک یہ حاصل کر سکے سو یورپی یونین جو کے اندر جو ملتر کا مقاصد ہیں جیسے ایک تصاڑی تامن ہے سیاسی استقام ہیں اس کی بنیاد کیوں پر ہیں تو اس کے جو رکن موالک ہیں وہ ملتر کا مقاصد حاصل کرنے کے لئے مل کر کام کرتے ہیں جیسے ایک واحد مالکیت جا ملتر کا کرنسی کی طرح پر سو لیسن سو لیسن ساکھ ساؤویس ایشا کانٹریسو ڈیدنٹیفائی نگری کامان گول ڈیدنٹیفائی نگری انکال گولد باڈ ڈیڈید بیرفید آئینٹرو ریجند بات نگری اینڈیری جو ملتر کا مقاصد ہے جو پوری علاقے کے لئے ٹیڈیشن ہوں جو بیسر کو ملتر کا مقاصد ملتر کی پر چاہے جو پوری علاقے کا فائدہ کے لئے ہوں یہ تجارت اعتدارتی فروغ جو بیسک انفرسٹیکچر کی بہتری ہے جو مصمیت تبدیل کے مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں تو یورپی جونئر نے مضبوط جو ادارے ہیں یعنی یورپی جونئر نے قائم کی ہیں جیسے یورپین کمیشن ہے یورپین پارلیمنٹ ہے جو بھی کام ہیں ان کا انتظام کرتے ہیں معایدوں کو تعمیل کرتے ہیں وہ معایدوں کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ادارے ہیں یعنی کہ ان اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا تاکہ وہ علاقائی جو انتماع میں اس کی کوششن کو محصہ طریقے سے منظم کر سکے اس کو بہتر کر سکے تو اس کوڈ کریٹی مور روبوس میکنیزم فارڈیسیجن میکنگ ان کنسلکٹ ریزولیشن انشورنگ ڈیٹ آل میمبر کانٹریز ایڈیہ تو اگرید اپان پالیسیز تو اس طرح سے یہ فیصلے جو ہیں کرنے اور تنازات کے حال کے لیے جو مضبوط میکنیزم ہے وہ بنانے میں شامل ہو سکتے ہیں پرموٹنگ گونمک انٹیگریشن ایسیان کی اگزمپل دیکھتے ہیں کہ جنوب محصر کی جو ایشیائی ہے اس نے ذات اجارت اور اقوام محتیدہ کی جو بھی تنظیم ہے وہ معایدیں ہیں اور تسالی شراکتدار ہیں ان کے اقتصادی نظام کی کامیابی سے ان کو امپلیمنٹ کیا جنوبی ایشیائی کو بھی اسی طرح کی اقتصادی نظام کی ایک مسئلے سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور جو بھی ان کے کونمیس پارٹنرشیپ ہے ذات تجارت ہے اس کو پروک دینا چاہیے اس کو بہتر بنائے جائے سرمایہ کاری میں ان کے اندر سرمایہ کاری کے اندر اس طریقے سے اضافہ ہو سکتا ہے ان کے تجاتی سرگر میں آپ بڑھ سکتے ہیں جنوبی ایشیا جو اس کے اندر جو بیسک انفرسٹیکٹر کے مصوب ہیں ان میں انویسمنٹ کی ہے تو جس طرح سے ہائی ویز ہیں ریل ویز ہیں جو رکن مالک ہیں ان کی تریڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو سہولیات مل رہی ہیں اس کے علاوہ جو سارس کا ہے جنوبی ایشیا کے اندرام کے لئے بہتری جنوبی ایشیا کے اندرام کے لئے ضروری ہے رکن مالک کو آپ اس میں جوڑنے کے لئے سٹکوں کے لئے ضروری ہے ان کی تعمیر جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے سو اینکریجنگ پیپل تو پیپل کانٹیکٹ سے جو اس میں جو ایو کی ایگزیمپل ہے یعنی یورکی یونین لوگوں کے درمیان جو ہے وہ کنیکشن کو پرموڈ کرتی ہے ان کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتی ہے جس طرح سے کلٹرل پروگرامز ہیں جو کنیکشن کو مضبوط بنانے کی بتوجہ دے سکتی ہے چلو جو کنیکشن کو مضبوط بنانے کی بتوجہ دے سکتی ہے جو بھی جنوبی ایشیا کو لوگوں کے درمیان کنیکشن کو مضبوط بنانے کی بتوجہ دے سکتی ہے چلو جو یعنی کہ سٹوڈنٹ کی تبادلی ہیں یا ثقافتی کلٹر ہے یا مشترکہ ٹیکی کی منصوب ہیں اس طرح کے اقدامات کو انڈرسٹینڈ کر کے یا موسلم جو مضبوط علاقہ تعلقات ہیں ان کو پروگ دے سکتے ہیں سو ساؤت ایشیا جو ہے اس کا جو انضمام ہے کم ترین انضمام کی وجہ تاریخی تنازات ہیں سیاستی اطلافات ہیں معاشی ادم اور مطاوت بیسک انفرسٹیکٹر کی کمی ہے تو یورپی یونین اور ایسیان کی حجارت سے جو ہم یہ سیکھ سکتے ہیں یہ لیسن کے جو بھی سار کے مشترکہ مقاصد ہیں ان کا قیام جو مضبوط ادارے کی تشکیل یا اقتصادی نظام یا اس کے علاوہ جو ان کے علاقے کے آپس کے اندر جو بھی کنیکٹیوٹی ہے اس کے اندر بہتری یا لوگوں کے درمیان اگروں کی تجار بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی معیشت بہتر بنا سکتے ہیں سانسان سبرا رسالوں نے پاکستان کی بھی اندوار تاورا ورنس پاکستان 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 کی طور پاکستان استعمال بھارت کی جواری پالیسی ہے وہ ابتدا میں ایک قابل بھروسہ کم از کم جو ڈیٹرینس ہے اس کے اوپر مرکز تھا اس کا جس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت اتنی جواری صلاحیت رکھے کہ کسی ممکن ہم رہے کو روک سکے اور بغیر ضرورت سے زیادہ ہتھیاروں کو استعمال کر کے نو فرسٹویوز پالیسی کو انڈیا پالیسی کا مقصد جواری تنازہ تھا اس کی خطرے کو کام کرنا اس کے حاملہ نہیں کر سکتا ہے لینت لینے لاکھ ساتھ کو جوسیارا اور اس مطابق ذائق سگزنیٹ کے سال آپ کے اسلسلیے اس مطابق ذائق سوٹر میں بھائی سکتہ رکھوں کتا ہے جو اور ہتھیار کے وقاء کے لئے جو غملی خلال کی سلاحیت کو یقینی بنائے اور اس میں زیادہ میزار کے جو نصف مزیار یا جو ہوڑی بم لے جانے والے بھارت کی حکمت حملی میں اتنا اتنے جو جوری ہتھیار تھے وہ رکھنے کے بزور دیا گیا تھا کہ جوابی حملی کی صلاحیت یقینی رہی تھا کہ کوئی بھی مخالف ملک جو ہے وہ حملہ کرنے سے پہلے بھارت کی جو ممکنہ تباہ کن جوابی کروائی ہے اس کے خوف سے باز رہے اور اس طرح سے کوئی بڑا حملہ نہ ہو اور کنی کوئی نقصان ہو جو ہے کہ ڈ دیو رہ تیاروں کو جدید بنایا اور جدید بنا رہا ہے جس میں جائلوں کی صلاحیت ہیں اپ دوزوں کے جو یعنی بیڑے ہیں اس کو بھی بہتر بنایا جا رہا ہے سب میرے ان وضعیت کو دن پلسی ایشنہ میں مانتینینی نفیو اس سانس اینڈیا اس وکشنی روایlungen جاہتیر اس سے پالیسی انسانس کی بھی دین سانس اینڈیا گوریمنٹ بھائیت سے بھی اپنی ایف جو پالیسی کے اوپر قائم ہے لیکن وقت 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 کہہ سیکیورٹی کی بدلتی ہے جو سرطیحر اس کے پیشے نظر اس پالیس میں تفزینی اس کے اوپر غور کیا گیا ہے مثلا بھائیت کی حکومت ہے اس نے بحث کیا کہ آپ بھی ایف جو پالیسی کو براہ رکھنا چاہیے یا نہیں پاکستان نیکلر پاکستان کی افتدائی جو بھی جوہری پالیسی ہے وہ بھارت کی روایتی فوجی بردبری کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کا بنیادی مقصدی بھارت کو روایتی جنگ شروع کرنے سے روکنا تھا اور جوہری حملے کے خطرے کے ذریعے جو ہو سکتا تھا جوہری حملے کا خطرہ تھا پاکستان کو بھارت کی طرف سے جن شیفت ان پاکستان ایک دفاعی موقع سے ایک زیادہ بہتر موقع اپنایا اور یہ پاکستان نے کہا کہ اس بات کی اپنے پریسٹ کرنا شروع کیا کہ وہ جو ممکن رویتی جوہری خطرات ہیں ان کو سامنا کرنے کے لیے ایک قبل مہروسہ ڈیٹیرنس کو برقرار رکھنا چاہیے دینٹیککل نیکلر ویپنس ڈیویلپنائی ڈیویو پاکستان ایس ڈیویلپنی 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 نیکلر ویپنس ڈیزائن فارو بیٹر فیلڈ ہوسٹیز آر میت تو کانوٹر بیلنس انڈیا کنونٹر ملٹی کی بیلیٹیز ان پروائید اکریڈیبلی تو اس میں پاکستان ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹیکنیکل جو جوری ہتھیار ہیں وہ تیار کی ہیں جو جنگ کے میدان میں استعمال کرنے کے لئے بنائے گئے ان کا مقصد کیا تھا کہ جو بھارت کی جو روایتی فوجی صلاحیتیں ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے اور محدود جنگ میں بھی جوری ہتھیار پیش کرنا تھا پاکستان کی تیار کی تیار کی اشارہ دیتا ہے کہ وہ علاقائی تنازے کی ضرورت میں جوری ہتھیار کے استعمال کے لئے ہتھیار ہے جو بھارت کی فوجی مطعملی کو مزید پھر کمپلیکس بنا دیتا ہے پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ بھارت کے جوری اور جو ٹرڈیشنلی خطرات ہیں ان کا مستر انداز میں جواب دینے کے لئے کمز کم قبل بھروسہ دیتیرین کو برکر رکھا جائے اور پاکستان کی جو ہری پوزیشن ہے جو ہری پالیسی ہے اس میں سجلیک اور ٹیکنیکل جو ہری صلیت ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں ساتھ ہی پہلی بار جو استعمال ہے تو اس طرح کی پالیسی کے بارے میں کچھ جنہیں کہ موہم قسم کے اسٹیار ہیں تاکہ بے یقینی پہلہ ہو اور ڈیتیرینس کو مزید مؤثر بنایا جائے سکے پاکستان کو یقین دیہانی ہو کہ بھارت جو ہری جنگ آغاز نہیں کرے گا لیکن اس طرح سے کچھ کونسانس بھی بھی ہیں جنہیں اگر بھارت جو ہے وہ این ایجو پالیسی میں کو دب دینی لاتا ہے یا اسے چھوڑتا ہے تو اس سے بے یقینی بڑھ سکتی ہے اور ساتھ ساتھ پھر یعنی کہ جو ہے رسک ہے کشیدگی کا خطرہ جو ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے پاکستان ٹیکل نکل پاورز انسٹیبیلیٹی پاکستان کے جو ٹیکل جو ہتھیار ہیں وہ علاقے کی تنازعی تنازعی کی صورت میں جو خطرہ ہے اس کو بڑھ سکتے ہیں پاکستان ٹیکل نکل ایر ایک چینج جس سے جو ہے بڑے سطح کے پر جو ہری تبادلے ہیں ان کا امکان بھی موجود ہے جو بھی جن کی کشیدی کی سیڑھی ہے جن تین و کی موجودگی ہے کشیدگی کی سیڑھی بناتی ہے جہاں حدود جنگ میں جو جوری استعمال ہے ان کا امکان موجود ہے قطعے میں اس کا کام کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے جن سجدی سٹیبیلیٹی ٹیڈ اینڈ موڈرنیزیشن انہینس ڈیٹیرینس انڈ انڈیا جو ہے جو اور ہی ٹیڈ کے ترقی اور جو بھی جنگی موڈرنیزیشن ہے اس کی کوششیں قابل بھروسے جوابی حملے کی صلاحیت کی بناتی ہیں جو کہ ترقی اس کا کام کو بہتر بناتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جو اور ہی حملہ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے تباہ کن جوابی کروائی کی وجہ ہو سکتا ہے جو بسلسل جدیدیت ہے وہ خطے میں اسلے کی جو دور ہے اس کو پرموٹ کر رہی ہے اگر پاکستانوں سے خطے کی طرف سے دیکھیں تو کئی کشیدگی میں بھی اضاف ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ایک روایتی طور پر جو ہے وہ زین کے دوسرے کے دشمن موالک ہیں تو پھر یہ دونوں موالک جو ہیں وہ اپنے اصل اور صوف کو ایک دوسرے کے اوپر بڑھانے کے لیے ان کو جو ہے اپنی تبدیلیاں کرنے پڑتے ہیں جو ہتھیار کے حوالے سے اپنے دفاع کو مضبوط کرنا پڑتا ہے یعنی کہ اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے ان کو اپنے جو بھی ہتھیار ہیں ان کے اندر بھی اضافہ کرنا پڑتا ہے پھر اس سوالے سے دونوں موالکی جو معیشت ہیں اس کے اوپر بھی کافی نیگٹیو اثر پڑتا ہے کیونکہ بہت بڑا دولت کا ایک حصہ دفاع کے اس کے اوپر خارج ہو جاتا ہے اور اگر پاکستان اور بھارت کے اندر میں انکشید بھی کام ہوتی ہے تو پاکستان اور بھارت دونوں موالکی جو معیشت ہیں اس کو استقام ملے گا اور اس میں بہتری آئے گی اور پاکستان میں بھی کی طرف سے بھی کام ہوتیم جو کا قبل بھروسٹ جیرین سے اس بات کی یقینی بنانے کے لیے کہ وہ بھارت کی جو جوری ہتھیار ہیں جو رویٹی حملے ان کا محصر جواب دے سکے جسے کتے میں جیرین سے استقام جو ہے وہ برقرار رہے گا تو بھارت اور پاکستان کے جوری پالیسی ہیں اس میں جو ہے وہ کافی نمائیہ جو ہے وہ فرق ہے مرتقہ ہے یعنی اس میں بھارت این ایو جو پالیسی اور جوری تیار کے اوپر زور دیتا ہے جبکہ پاکستان نے تیکسی کا جوری ہے دیار تیار کیا ہے تاکہ بھارت کی بطری کا مقابلہ کیا جاسا کہ ان پالیسی کا جنوبی ایشیم ہے دیٹیرنس کے استقام کے لیے اثر بھی ہے بھارت کے این ایو جو پالیسی استقام کو فروگ دینے کی کوشش کرتی ہے پاکستان کے تی این ایو اور کم از کم قابلہ بھروسہ دیٹیرنس میں اضافہ کشیدگی کے خطرے کو بڑھاتا ہے اور جو اس کے علاوہ جو جاری اصلے کی دور ہے جب ہم کے نا غلط خیمی ہے ان سے بچنے کے لیے مذاکرات اصلے کے اوپر پنٹول کرنے کے اقدمات کرنے چاہیے تاکہ کتے میں جو ہے اسٹیبیلیٹی ہے اس کو بڑھایا جا سکے اس کو انینس کیا جا سکے اور نیکس نمارا قویسن ہے یعنی انٹرنیشنل ریلیشن کے اندر بیلنس ایکٹ کی تاریخ کیا ہے تو بیلنس ایکٹو جو ہے بین لقوامی تعلقات میں ایک حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے جو ایک ملک مطلب علمی تاکتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس کرنے کے لیے پناتا ہے خاص طرح جب ان تاکتوں کی مفادات دوسرے سے مطلب ہیں تو نیشن انگیجن بیلنس ایکٹو مینٹین اگوڈ ریلیشن ویڈیفنٹ پاورفل کمٹریز بیڈوڈ فولی آلین اگوڈ سائیڈ اگوڈ اگوڈ اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک کو بڑی طرقوں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے بغیر کسی ایک فریق کے ساتھ مقامت دور پر اس کے ساتھ کوپریٹ کرے یہ طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے خود مختاری کو برقرار رکھتا ہے اپنے مفادات کی حفاظت کرنے کے لئے ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے اپنے جو عالمی طاقت کی تنازات ہیں ان میں لجنے سے بچنے میں مدد دیتا ہے پاکستان ایمپیریٹیوز ان مینٹیننگ او بیلنس اگوڈ نیشنل سیکیورٹی بیلنس ایکٹو جو ہے وہ مولک کے خاص طرح پر اہم ہوتا ہے جو بین اقوامی پالیسی کے اوپر جانے کہ برہ راستر انداز ہوتے ہیں اور ان کی عالمی حصیت نہیں رکھتے لیکن وہ پھر بھی پہتیز ہے بین اقوامی معلوم محول میں اپنی معیشت کو اپنی دفاع کو اپنی سفاتی مقاسد خاصل کرنے کے لئے خواہش کرتے ہیں تو نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ قوم پاکستان کے لئے بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں بیلنس رکھنے کے سب سے جو ہے وہ اہم ایسپیکٹ ہے قومی سلامتی کا اور پاکستان پاکستان تاریخی طور پر جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ جاتی تعلقات قیم کی ہیں تاکہ اپنی سلامتی کو یقینی بنائے خاص طور پر بھارت کے حوالے سے پاکستان تاریخی طور پر امریکہ جو دفاعی اور اقتصادی امداد ہے اس کے لئے انصار کیا جس نے اس کی دفاعی صلیتوں میں ان کی دار بھی ادا کیا دیں چینہ سیجدیک اپورٹنس ریسن ڈیر پاکستان 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 کونٹر بیلس انڈیا انفلوانس ان امپروو بیٹس سیکیورٹی پوسٹر انڈا رجل پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے سیجدی شرکنداری کو مزید کہہ رہا کیا خاص طرح پر چین پاکستان جو سسادی رہداری ہے سی پیک کے ذریعے اس طرح اپنے بھارت کے جو مقابلہ کرنے کے لئے کتے میں اپنی سلامتی کو بہتر بنانے میں پاکستان کی مدد کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اکانومک ڈیویلپمنٹ کے اندر دیکھیں تو پاکستان کے لئے اقتصادی ترقی بھی ایک اہم ضرورت ہے بیلنس برا کرا رکھنے کی جو بھی حکمت عملی ہے پاکستان میں مغربی دنیا اور جو بھرتی ہوتاکتے ہیں جیسے چینہ ہیں اس کے ساتھ معیشہ کی شراکتداری ضروری ہے تو پاکستان بین اقوام مالیاتی اداروں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور جن میں سے کئی مغربی طاقتوروں کے زیر اثر بھی ہیں امریکہ اور یورپ کے ساتھ جو بھی اچھے تعلقات ہیں برقرار رکھنا اور پاکستان کے بین اقوامی قرضے اور مالی مدار تک رسائی کے لئے ضروری ہوتا ہے جن چینیز انویسمنٹ اسی بات پاکستان کو چین کی سرمائی کاری اور اس پسارد اندار کی ضرورت حافیر بیلت اور روڈ انشاءتیف بیار ایدار رکھا ہے جیسے بھی یہ از بڑا سکنیف کے لئے انشاء کرتے ہیں جیسے دیپلومتک انفروری انشاء کرتے ہیں پاکستان اپنے پاکستان کو چین کی سرمائی کاری اور اس سے دیپلومتک انفروری ویداری ترانیی جو بھی ترینیلی معلومات کی جو بھی تراماتلی بین اس تعلقات برکر رکھنے سے پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز میں سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے خاص پر برکشمیر جیسے ہیں مسائل اور حصے کے استعقام کے حوالے سے اور اس کے علاوہ نچانہ سے بھی پاکستان کو حمایت ملتی ہے نچانہ نے کتے کے مسائل کے برخاص پر بھارت کے ساتھ کشمیر کی تنازے میں پاکستان کے موقع کی ہمیشہ حمایت کی ہے پاکستان قائم اتحادی بھی رہا ہے جن یو ایس انویسٹان ڈیپلو میسی اور اس کے علاوہ امریک اور اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پاکستان کی عالمی تظیمیں جیسے یون ہے اس میں کافی جو ہے انفلوینس بڑھا دیں پاکستان کو انفلوینس بڑھا دیں پاکستان کو انفلوینس بڑھا رکھنے میں سب سے بڑی رکاوات علمی تقنوں کے مطلب مفادات کو سنبھالنا ہے پھر امریکہ اور چانہ کے درمیان رائیولری بھی ہے یعنی امریکہ اور چانہ کے درمیان جو بڑھتی ہوئی ایک کش مکش ہے اس کی وجہ سے پاکستان نے چلے چانہ کے ساتھ اپنے بڑھتے ہوئے تعلقات کو امریکہ کے ساتھ تاریخی تعلقات کے درمیان جو بھی بیلنس ہے وہ کائم رکھنا پاکستان کے لئے مشکل ہو رہا ہے بھارت کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بھڑ رہے ہیں اور اس میں جو امریکہ اور بھارت کے تعلقات ہیں وہ مضبوط ہوئے ہیں جو ہی حالے برس رہے ہیں پاکستان کے لئے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو بھارت کے ساتھ امریکہ کا تعلق کا چیزہ بنا دیتا ہے کیونکہ امریکہ کی دنوریشن میں بھارت کے بھارت کے مفادات کو یہ نمت زیادہ راگ کر ہوتی ہے پاکستان کے بین اقوامی تعلقات میں بیلنس ایک تھکی حکمت امریکہ اس کا مقصد کیا ہے قومی سلامتی کو یقینی بنانا پر موڈ اکونوے ڈیولنسی ڈیپلمیٹک انفلوانس پاکستان کو اس میں کافی چیلنجز کا بھی سامنے پاکستان استسادی نصار کرتا ہے دوسرے مالک کے اوپر علاقائی ادام اس کا کام ہے اس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو پاکستان کو اس طرح سے پاکستان کو جو عالمی طاقتیں ہیں امریکہ اور چینہ ان کے ساتھ اپنے کالوکات کو احتیاط سے سبالنے کی ضرورت ہے جبکہ اپنی خارجہ پالیسی میں جو بھی لچک برقرار رکھتے ہیں مفادات کو حافظ کرنا ضروری ہے سو مواشی اور سیاسی حفظ کی بنیاد کے اوپر ترقی کرتے ہیں ایکزامننگ دس ریلیشنشپ پرامر پرسپیکٹیو آف دا انٹرنیشن پولیٹیکل اکونمی ہیلپ آس انڈرسٹیند اس اٹیمیٹ اور ان چیلنجی بین اقوامی سیاسی معیشت کے نمکتن جنگین قلبات کا جائزہ لینے سے جو ہمیں حاصل ہونے والی کام یا بھی ہیں یا چیلنجز ہیں اس کو بیتر کر سمجھ سکتے ہیں پاکستان کو یورپی یونین کے جیس پی جنرلائز کیم آف پریفرینسز پلاس ہے اس کی حصیت کا فائدہ حاصل ہوا ہے اور اس تجارت جاتی جو یورپی یونین کی جو ترجیح ہے اس کے تجارت پاکستانی محصولات کو مارکیٹ میں بھی دیوٹی فری رسائی حاصل ہوئی ہے اس کے علاوہ پاکستان کی جو برامدی شعبیں خاصل پر ٹکسٹائل ہے پاکستان کے گارمنٹ سے ملبوسات ہیں تو وہ سنت کو فائدہ پہنچا ہے اس کے علاوہ ایکانومی گروت کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس تجارتی فائدے نے پاکستان کی محصولت کو ترقید دینے میں مدد بھی دی ہے کیونکہ اس دنیا کی بڑی جمارکیٹ سے ان میں سے ایک رسائی حاصل ہے اور فائننشنل اسسٹینس یورپی یونین پاکستان کے لئے ترقیات امداد کا ایک بڑا ذریعہ رہا ہے اس نے انداد نے تعلیم سیاد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انفرسٹیکچر ہے اس کی ڈیویلپمنٹ میں حمیت کی ہے پاکستان پاکستان کیا جسے ملک میں عوامی زندگی کی حالت بھی بہتر ہوئی پولیٹیکل ڈائلوگ اور پاکستان کے رینوںوں کے درمیان باقاعدہ آلہ سطح ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں دورے ہوئے سفادی طلقات کو مضبوط کرنے کے لئے دمات ہوئے عالمی مسائل کے اوپر کافی جو بھی سوچ تھی ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ نسٹیجڈک ڈائلوگ رہا پاکستان سے مقالبے میں شریک رہے ڈائلوگ میں شریک رہے جو 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 چلنجز سیکیورٹی کی ایڈشت کردی تھی اس کے علاوہ پاکستان کو ملی مجھورپی یونین کے خطے میں امن اور اس کا کام کے لئے پاکستان کی کوشش کی حمایت کی جس میں خاص طرح پر اغوانستان کا جو رول ہے وہ شامل ہے یہ پاکستان حمایت پاکستان کے لئے میں کیونکہ وہ جیدہ جو الکائی حالات ہیں اس نے اپنے مفادات کی فارضت کرتا ہے اور اس میں جو ہے اسی ریلیشنز میں کچھ چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا جس میں ٹریڈ ایمبیلنسز آئے ایکونمک ڈیپینڈنس آئے ٹریڈ ایکسپورٹ واسس انپورٹ جنہی کہ جی ایس پی کے جو پاکستان کے بوجود پاکستان کو یورپی یونین کے ذات جاتی ان ایکوائلیٹی کا سامنا کرنا پڑا یورپی یونین نے جو کہ ایکسپورٹ ہیں اس کی حوالے سے اس کی مالیت سے کہیں زیادہ تھے پاکستان کی یورپی یونین کی برامداد کی مالیت سے کہیں زیادہ تھے جو یورپی یونین کی برامداد کی مالیت تھی اس کے علاوہ ایکونمک ڈیپینڈنس ہے یورپی یونین کی جو مارکیٹس ہیں ان کے اوپر جو زیادہ تار انصار پاکستان کی مشہد کو علم اقتصادی حالات میں تبدیلی پاکستان کی ترجیحات ہیں ان کو ہتم ہونے کے صورت میں خطرات رہے کیونکہ پاکستان باقی موالک کے اوپر انحصار کرتا رہا اس حوالے سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا پاکستان تعلقات میں خاص طور پر یورپی یونین اور پاکستان کی تعلقات تجارت ہیں ان کی اہم حصیت ہے جی ایس پی پلاس کامیابی حاصل ہوئی ان تلقیادی مدال نے پاکستان کی مویشت کو بہتر بنایا اس طرح سے پاکستان کے جو پاکستان کے دو طرف تعلقات تھے اس میں بہتری آئی اور لیکن جو لیکن ٹریڈ ایم بیلنس رہا ہمیں اٹشوز رہے پولیٹیکل نسیبیلیٹری ڈیو پولیٹیکل ڈائنیمکس اس نے ریلیشنشپ کے اوپر کافی امپیکٹ ڈالا سو اس طرح سے پاکستان جو ایورپی یونین اور پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو مزید مستحقم کرنے کے لیے دونوں فریقوں کو انڈیا لینجز سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ مستحر اپنے حکمت عملی اپنانی چاہیے اپنے ریلنس اپنے اپنے ریلیشنشپ کو بہتر بنانا چاہیے اپنے ہومن رائیڈز کو بہتر بنانا چاہیے جو پولیٹیکل کمپلیکسٹیز کی جو نیویگیشنڈ ہیں وہ بھی کروشل ہیں یعنی کہ فوسٹنگ کے لیے مور ریزیلینت اور مویچولی بینیفیشل پارٹنرشیپ یعنی کہ جو رافی سحسی پہ پیجیدی ان کو سمجھنا ان شہرہ کا داری کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے ضروری ہوگا سو نیکس نمارا قویسٹن ہے جو کے لاس قویسٹن ہے اس پیپر کا افغانستان میں چینہ کے مفادات ہیں افغانستان میں چینہ کے مفادات کئی حکمت عملی اقتصاد اسلام تی خدشات سے متاثر ہیں یہ مفادات چینہ کے افغانستان میں جو قیلدار ہیں یا آپشنز کو بناتے بھی ہیں تشکیل بھی دیتے ہیں جس میں قومی کے انترس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان مدنی وسائل جس طرح سے لیتھیم ہے تامبہ ہے تو اس طرح سے جو نایاب زمین ہے وہ اس کے اندر ہے اور چینہ انہوں وسائل میں سرمایہ کا ریکنمک جس بھی رکھتا ہے تاکہ اپنے اقتصادی ترقیق جو بھی اس کی ٹیکنالوجیکل ڈیویلپمنٹ ہے اس کو بہتر بنا سکے جنہ اکونمی کے انویسٹمنٹ ہے چینہ سی پروٹینشل انویسٹنگ اور چینہ افغانستان کے مدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے امکانات دیتا ہے جہاں بڑی مزد تک اقتصادی فائدے دے سکتا ہے عالمی مسائل کی مارکیٹس کی مضبوط بنا سکتا ہے اس کے لیوہ جو بہتر بنانے کی علمی ترکیاتی حکومتی عملی بیس کے اندر جنوبی ایشیا کے ساتھ تعلقات کو فروغ ملے گا سیکیورٹی انٹرسٹ کی بھی افغانستان سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے بارے میں کافی فکر مند ہے اس کے اپنی سلامتی کو بھی متاثر کر سکتا ہے اس طرح سے افغانستان میں جو انتہا پسند گروپ ہیں ان کا بڑھنا کتے میں ادام استقام پیدا کر سکتا ہے چینہ کی مفادات کے لئے خطرہ بن سکتا ہے سنگ کیان کی سلامتی ہے چینہ کا ایک ریجن ہے سنگ کیان تو اس میں چینہ او خاصل پر افغانستان گردام استقام کی اپنی جو سنگ کیان تو سوپہ ہے اس کے اوپر اثرات کے بارے میں کافی تشویش ہے جہاں ایوگور مسلم آبادی موجود ہے بیجنگ کو خرچہ آئے کہ افغانستان میں انتہا پسند جو اناثر ہیں وہ ایوگور عردگی پسندی جو پر اثر انداز ہو سکتے ہیں سو نریجنل سٹیبیلیٹی اس کے علاوہ اس کو ہے نیبر سٹیبیلیٹی نیبر ہوت سٹیبیلیٹی میں ان کے چینہ افغانستان کو مجھ سے کم دیکھنا چاہتا ہے تاکہ خطے کے اندر سلامتی برقرار ہے تنازات جو ہیں اثرات اس کی جو پر ایسی ممالک ہیں ان کے محشت کے پاسیوں پر بھی نہ پڑھیں اور خطے کے اندر بھی استقام رہے افغانستان کے اندر جو استقام ہے وہ پاکستان اور وسیش ممالک میں امن کے لئے بھی اہم ہے تو اس لئے چاہنا چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن برقرار رہے اس کے علاوہ اس کا جو پولیٹیکل پوزیشننگ ہے اس میں چینہ افغانستان میں اپنے اضافے کے لئے جنوبی وستی ایشیا میں جو بھی اس کا جنوبی حصیت ہے اس کو مضبوط بنانا چاہتا ہے جیسے امریکہ اور بھارت کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں مدد مل سکتی ہے سفارتی تعلقات چین افغانستان کے ساتھ دو طرف تعلقات کو مضبوط کر کے اپنے سفارتی اثرات کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ خود عالمی طاقت کے طور پر خود کو منوا سکے اور جو امریکہ کے انخلاق کے بعد افغانستان میں بھی رچانہ کا کردار بھی کافی اہم ہے کیونکہ امریکہ کے انخلاق کے بعد چینہ نے طلبان کو تسلیم کر لیا اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر دی ہے پھر طلبان حکومت کو حملی طور پر تسلیم کر لیا تعلقات چین کو افغانستان اپنے مفادات کے لئے مضبوط پوزیشن دیتے ہیں تو اس لئے اس لئے چینہ نے جو ملک کو جو بھی اس کے چلنجز درپیش ہیں وہ حل ہو سکے اور چینہ نے اس لئے افغانستان کے اندر طلبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور اس کے ساتھ اب اس وقت یعنی افغانستان کے اندر چینہ کے تمام پروگرامز بھی مطلب لحاظ سے جا رہے ہیں جس طرح سے ریلوے لائن بنائی جا رہے ہیں یا روڈز بنائی جا رہے ہیں اس طرح کے جو ہے وہ چینہ کی انویسمنٹ افغانستان کے ساتھ اب بھی جا رہی ہے تو افغانستان میں چینہ کے مفادات جو ہیں وہ ملٹی فیسٹیڈ ہیں جن میں اقتصادی سلامتی ہے سٹیجڈک پیلو ہیں امریکہ کے انخلاق کے بعد جو چینہ کا کردار ہے وہ صفحاتی سلوکات ٹائم کرنے کے اندر اس کے ساتھ اس کے اندر جو انفرسٹرچر ہے چینہ کے ساتھ سلامائے کاری ہے صافتحہ مزید بھی کہ ہے اس میں انفرسٹرچٹر ہے اس کے ساتھ پر اس کے ان تشترشیر اور اس کے ساتھ سکرٹی علیم دشینے کے ساتھوں رسائل پسندے کے ساتھ ایمارس چینہ کے ساتھ جو چینہ کیا ہے وہ چینہ کیا ہے کے بس اب من الملک جانس کے ساتھ آپ کے ساتھ جائیں ہیں افغانستان پروچہ کہ اپراس سے وہ تک ہیں جنہیں گی اینجنوں پر کوئی اینجون سراؤننگ دی جائے تو اس طرح سے یک دمات جو ہیں اچانا کی تصادی توسیق اور علاقائی انفلوئنس کے حداف کے ساتھ کافی جڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ چیلنجز بھی ہیں جو طرح سے علاقائے سیکیورٹی کے خطرات ہیں افغانستان کے پیچیز اور سیاسی منظر نامے کو سنبھالنا ہے مچانا کی حکمت عملی جو ہے بغانستان اور اس کے ایجیس ہیٹک میں استقام کے قیام کے لیے اس کی مفادات اور جو بھی اس کا قیدار ہے اس کو متوازن کرنے کے اوپر انصار کر رہی ہے